یوسائیہ پنتالیس باب خداوند اپنے ممسوخ خورسک کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لئے کھول دوں اور پھاٹک باندھنا کیے جائیں گے میں تیرے آگے آگے چھلوں گا اور نہ ہموار جگوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تا کہ تُو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگرچہ تُو مجھ کو نہیں جانتا میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے تیری کمر بھاندی اگرچہ تُو نے مجھے نہیں پہچانا تا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لے کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں آئے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ ہاں بادل راستبازی برسائیں زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھال لائے وہ ان کو اکٹھے اگائے میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگرتا ہے ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تُو کیا بناتا ہے کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں اس پر افسوس جو باپ سے کہے تُو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تُو کس چیز کی والدہ ہے خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تُم آنے والی چیزوں کی باوت مجھ سے پوچھو گے کیا تُم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی باوت مجھے حکم دو گے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا اور میں ہی نے ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا رب الفاج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی تمام راہوں کو ہنوار کروں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قد آور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے وہ تیری پیر بھی کریں گے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنے ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں آئے اسرائیل کے خدا آئے نجات دینے والے یقیناً تو پشیدہ خدا ہے بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر عبدی نجات بخشے گا تم عبدالعباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے اسی نے زمین بنائی اور تیار کی اسی نے اسے قائم کیا اس نے اسے عبس پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو عبادی کے لیے آراستہ کیا وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اور میں نے زمین کی کسی تاریخ جگہ میں پشیدگی میں تو کلام نہیں کیا میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ عبس میرے طالب ہو میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو جمع ہو کر آؤ ملکہ نزدیک ہو جو اپنی لکڑی کی کھوڑی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے مبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانش سے خالی ہیں تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ ہاں وہ بہاں مشورت کریں کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والو تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کلام صدق میرے مو سے نکلا ہے وہ کلے گا نہیں اور ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقینا خداوند ہی میں راستبازی اور توانائی ہے اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بزار تھے پشمان ہوں گے اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی